میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ جب تم جنت کے باغ سے گدرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو اور کیجئے گا میرے آقا کس سے فرماتے ہیں اس جماعت سے فرماتے ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے عفضل جماعت صحابہ کی جماعت عصابی رسول اللہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغ سے گدرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو کچھ استعمال کر لیا کرو تو پیارے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت یہاں زمین پر کہاں ہے جنت یہاں زمین پر کہاں ہے تو جنت تو ہے کہاں انہا صدرت المنتحہ جنت تو صدرت المنتحہ کے پاس ہے یہاں جنت کہاں کہاں ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہی جنت کا باغ ہے دائے گورا ٹکرین کے غیور مسلمانوں تم اس وقت جہاں بیٹھے ہو یہ یار محمد کا درماغہ یا جس کا بھی درماغہ ہو جہاں یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ یا کی یہ جنت کا باغ ہے اور آپ سارے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہو یہی میرے آقا نے فرمایا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کیسی بابرکت محفل میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس کی تلاش میں آتے ہیں فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تلاش بھی نہیں کرنا پڑتا جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ جگہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ سورج سے زیادہ روشن تو فوراں وہی آتے ہیں اور اپنے پروں سے ساری محفل کو ٹھک لے اور جتنا فرش انہوں نے یار محمد صاحب نے بچھایا ہے نا اس میں جہاں خالی ہے وہاں فرشتہ بھیڑھ جائے اتنی بہا برکت میں حفل پھر میرا رب العالمین میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ میرا رب فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں لیکن میرا رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری حمد بیان کر رہے تھے یہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے یہ رحمد اللہ کہہ رہے تھے یہ اللہ وقت پر کہہ رہے تھے یہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے اس میں تیرا ذکر کر رہے تھے تیری حمد بیان کر رہے تھے تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں سے یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے عرد کرتے ہیں کہ مولا تجھے نہیں دیکھا تیرے بندوں نے تجھے تو دیکھا نہیں ہم بغیر دیکھیں الحمدللہ بغیر دیکھیں سبحان اللہ بغیر دیکھیں ماشاء اللہ بغیر دیکھیں اللہ اکبر تو فرشتہ آپ نے کرتا ہے کہ ہاں مولا بغیر دیکھیں تیری حمد بیان کر رہے تھے تیری تصویح بیان کر رہے تھے تیری پاکی بیان کر رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے تو میرا رب جوش میں فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ اگر میرے بندوں نے دیکھ لیا ہوتا تو تب کیا کرتے بغیر دیکھیں الحمدللہ بغیر دیکھیں سبحان اللہ بغیر دیکھیں اللہ اکبر اگر دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتے تو فرشتے ارزا کرتے ہیں کہ مولا اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو ان کی پیشانی ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکی رہتی فی میرے رب فرماتا ہے کہ میرے فرشتے یہ بتاؤ میرے بندوں نے اور کیا کر رہے تھے کیا مانگ رہے تھے فرشتے ارزا کرتے ہیں کہ مولا یہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں بھائی اگر انہوں نے جنت دیکھ لیا ہوتا ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندہ اور کیا کرے تھے کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے اے اللہ ان کو جہنم نے جانے سے بچا لے اللہ ہماری مغفرت فرما دے تو میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندوں نے جہنم دیکھا ہے کی نہیں دیکھا کہا نہیں مالا دیکھا تو نہیں ہے کہاں بغیر دیکھے پناہ مانگ رہے تھے کہاں بڑک بغیر دیکھے پناہ مانگ رہے تھے تو رب فرماتا ہے مجھے میرے عزت و جلال کی قصد اے میرے فرشت و گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ اس محفیل میں ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دیا میں نے سب کو جنت کا حقدار بنا دیا غورہ ٹکری کے غیور مسلمانوں سوچو بسیں تم کتنی باپرکت محفیل میں شرکت کرنے کی سعادت حاجل کر رہے ہو اگر ہمارا یہ ذکر اللہ قبول فرمالے تو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے